دیرے تک واپسی کے سفر میں سلطانہ اور اس کے تمام ساتھی چپ چاپ ہی رہے آپس میں کوئی بات نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے سفر بھی معمول سے کچھ زیادہ تیز رفتاری سے تیہ کیا دیرے پر پہنچ کر انہوں نے اپنے گھوڑے استبل میں باندھے اور بڑے کمرے میں جمع ہو گئے جو سلطانہ کا ٹھکانہ تھا دیرے پر پہلے سے موجود ساتھی بھی وہیں آگئے وہاں ایک تخت بھی پڑا تھا جس پر قالین بچھا ہوا تھا اور گاؤ تکیہ رکھا تھا سلطانہ کو جب اپنے ساتھیوں سے کسی خاص مسئلہ پر تبادلہ خیال کرنا ہوتا تھا تو وہ اسی سخت گاؤ تکیہ سے ٹیک لگا کر بیٹھتا تھا اس وقتوں کی چھوٹا موٹا بادشاہ ہی لگتا تھا اور یہ محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے دربار سے خطاب کر رہا ہو یا پھر اپنے خاص وزیروں اور مسائلوں سے کسی مسئلہ پر تبادلہ خیال کر رہا ہو اس روز وہ اپنے تخت پر قدرے تھکے تکیہ انداز میں نیم دراز ہو گیا اس کے ساتھیوں میں سے جسے جہاں جگہ ملی وہ بیٹھ گئے اس کے ساتھیوں نے محسوس کر لیا کہ تل سلطانہ ان سے ساتھ کسی خاص موضوع پر تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہے انہیں موضوع کا اندازہ تھا یہ احساس انہوں نے خود ہی اسے دلائیا تھا کہ انہیں اس وقت اس موضوع بات کرنی چاہیے چند لمحے ماحول پر ایک کشیدہ سی خموشی چاری رہی پھر سلطانہ کنگار کر گلہ ساف کرتے ہوئے بولا سب سے پہلے میں تم سب دوستوں سے معافی چاہتا ہوں ایک معاملے میں شاید مجھے صرف اپنا آپ ہی یاد رہ گیا تھا وہ تم لوگوں کو محبول گیا تھا میں نے اپنے لئے تو چمیلی ڈونگلی تھی لیکن تم لوگوں کو کانٹوں پر لوٹنے کے لئے ہی چھوڑا ہوا تھا آج میں نے اپنے کچھ دوستوں کی آنکھوں میں یہ بات پڑھ لی ہے میں ایک انپڑ آدمی ہوں مگر آنکھوں کی زبان اچھی طرح پڑھ سکتا ہوں وہ ایک لمحے کے لئے خموش ہوا اس کے چند ساتھیوں نے سر جھکا لیا شاید وہ اسے اپنی آنکھوں سے وہ تاثر دینے پر شرمندہ تھے جس کا سلطانہ تذکرہ کر رہا تھا سلطانہ نے سلسلہ ایک لام جوڑا میں ہمیشہ تم لوگوں کو ایسی ویسی عورتوں کے پاس جانے سے بھی منع کرتا رہا ہوں اس لئے نہیں کہ میں خود کوئی بہت پارسا آدمی ہوں وہ تم لوگوں کو بھی کوئی سادو سنت بنانا چاہتا ہوں بلکہ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ ایسی عورتوں کے پاس جانے میں بڑے خطرے ہوتے ہیں دوسرے خطروں کو تو چھوڑو سب سے بڑا خطرہ پکڑے جانے کا ہوتا ہے مجھے پتہ ہے کہ کئی بڑے بڑے ڈاکو صرف کسی عورتوں کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں حالانکہ ڈاکو خود بھی کئی عورتوں پر بڑا مال اٹھاتے ہیں اس کے باوجود کچھ اور مال کے لالچ میں پولیس کی مخبر بن جاتی ہے اور کبھی بھی پولیس انہیں مخبری پر کسی طرح مجبور بھی کر دیتی ہے کبھی کبھی یہی بھی ہوتا ہے کہ انہیں میٹھی میٹھی اور چکنی چپڑی باتیں کر کے ڈاکو سے کچھ اگلوانے کی ضرورت نہیں پڑتے بلکہ ڈاکو خود ہی ٹھنڈی آئی چرس گانجے یا شراب کے نشے میں ترنگ میں آ کر خود ہی انہیں اپنے بارے میں ہر بات بتا دیتے ہیں اپنا ٹھکانہ تک بتا دیتے ہیں ایک گہری سانس لے کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا بس ایسے ہی کچھ خیال کچھ مہم میرے دل میں آتے تھے جن کی وجہ سے میں تم لوگوں کو بھی کبھی کبھی نصیت کرتا رہتا تھا کہ ایسی ویسی اور کسی دوسری عورتوں میں رہنے میں ہی تم لوگوں کا بھلا ہے مجھے پتا ہے اور اس بات کی بہت خوشی بھی ہے کہ تم نے ہمیشہ میری اس نصیت پر عمل کیا لیکن اب میں اپنی یہ نصیت واپس لے رہا ہوں تم میں سے ہر ایک اپنی مرضی کا مالک ہے چاہے تو اس پر عمل کرے اور چاہے تو نہ کرے مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا اور میں کسی سے اس حسلے میں کوئی جواب نہیں مانگ ہوا بس میری ایک چھوٹی سی بنتی ہے ہو سکے تو اس کا خیال رکھنا اس نے ایک لمحے کے لیے خاموشوں کر سب کی طرف گہری نظر سے دیکھا پھر بولا بس اتنی سی کوشش کرنا کہ کبھی ترنگ میں آ کر انہیں اپنے ٹھکانے کے بارے میں کچھ نہ بتانا یہ ہم سب کی زندگر موت کا سوال ہے اس کے ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ان کے آنکھوں میں قدر ندامت تھی چند لمحے کی خاموشی کے بعد بھورا کوئی سب کی ترجمانی کرتے ہوئے بولا تمہاری طرف سے اجازت کا بہت شکریہ ضروری نہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائے لیکن اگر ایسا ہوا بھی اتمنان رکھو تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا اور افسوس نہیں ہوگا کہ تم نے اجازت کیوں دی مجھے آج اچانکی احساس ہوا کہ کبھی بھی کسی قسم کی بھوک حد سے بڑھ جائے تو انسان بہت کمینہ ہو جاتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے کوئی زیادہ برا وقت آنے سے پہلے بہتر ہے کہ کوئی چھوٹی سی کھڑکی کوئی چھوٹا سا دروازہ کھوڑ لیا جائے تاکہ کوئی دم گھٹ کر نہ مر جائے یا گھٹن کی وجہ سے پاگلوں دیوانوں والے کوئی حرکت نہ کر گزرے سلطانہ آج جتنا سنجید اور مدبر نظر آ رہا تھا اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا آج میں ایک اور بہت خاص بات تم لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اور یہ بالکل نہ سمجھنا کہ میرا دل برا ہوا ہے اس لئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں چی میں بالکل صاف دل سے اور خوشی سے کہہ رہا ہوں ہم میں سے کوئی بھی اگر اب گروہ سے الگ ہو کر شادی بیعہ کر کے کہیں گھر بسا کے بیٹھنا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے اب ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا وال موجود ہے کہ کوئی چاہے تو کسی دور دراز علاقے میں جا کر چھوٹا موٹا پکان زمین خرید کر باقی زندگی آرام سے گزار سکتا ہے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ گروہ میں رہنا اس کی مجبوری ہے اس نے باری باری سب کی طرف دیکھا لیکن اس بار اس کے ساتھیوں نے آنکھوں یا آنکھوں میں اتبادلہ خیال بھی نہیں کیا سب ایک ڈک یوں مجنوسی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے کہہ رہے ہیں یہ تم نے کیا غیرو جیسی بات کر دی ایک بات پھر بھورے نے ہی ان کی ترجمانے کی ذمہ داری سنبھالی اور کہا ہم سب کو ایک دوسرے سے صرف موٹی الگ کر سکتی ہے ہم میں سب کسی کے دل میں بھی کسی طرح کی زندگی گزارنے کی تمنہ نہیں ہے سب نے سر ہی را کر بھورے کی بات کی تائید کی تب سلطانہ گاؤ تکی پر سر رکھ کر دخت پر دراز ہوتے ہوئے قدرے اتمنان سے بولا میرے دل پر ایک بوجھ سا تھا دھنو کو فانسی دینے کے بعد جہاں ہم واپس روانہ ہوئے اور وہ ماں اور بیٹی والی بات ہوئی تب سے میرے دل پر بوجھ تھا اب تم لوگوں سے بات کر کے وہ بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا مجھے کچھ ہی لگ رہا تھا جیسے اس عورت اور اس کی بیٹی نے ہمیں کوئی بہت بڑی بدعا دی تھی ویسے تو ہمیں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کتنی بدعائیں دی ہوگی اب تک ہم نے اتنے لوگوں کو لوٹا ہے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے کہ صحیح تعداد بھی یاد نہیں ظاہر ہے ان سب کی دلوں سے ہماری لئے دعائیں تو نکلتی نہیں ہوں گی بدعائیں ہی نکلتی ہوں گی لیکن مجھے کبھی ڈر نہیں لگا شاید دل کو یہ بھروسہ رہتا ہے کہ کوئی مجھے بدعا نہیں لگے گی ان ماں بیٹی نے ہمارے سامنے حالانکہ مو سے کچھ نہیں کہا تھا لیکن مجھے کچھ ہزار درسہ لگنے لگا جیسے ان کی بدعائیں ہمیں لگنے والی ہیں ارے چھوڑو سلطانہ بھورے نے بے پروائیسے سے ہاتھ ہلا کر کہا اور گویا سلطانہ کے حمد بدانے کی کوشش کی اگر ہم اس طرح کی باتوں پر دل میں وہم پالنے لگے تو پھر ہم ڈاکو نہیں رہ سکتے ہمیں سچ مجھ کہیں دودراد علاقوں میں جا کر شرافت کی زمجی شروع کرنی پڑے گی ہاں میں خود بھی دلی دل میں اپنے آپ کو یہی سمجھاتا ہوں سلطانہ لیٹے لیٹر چھت کو تکتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا اس کے باوجود مجھے آج کی کسی کی کہی ہوئی یہ بات بار بار یاد آ رہی ہے کہ بدلہ لینے سے زیادہ مزہ معاف کرنے میں ہے خاص طور پر اس وقت جب آپ بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں کہنے والے نے شاید ٹھیکی کہا تھا ہم دھنوں کو معاف بھی کر سکتے تھے اس کی مخبری سے میرا تو کچھ نہیں بگڑا تھا اٹھا پولیس کے دو ایسے ہی موقع پر مارے گئے تھے جو ہو گیا سو ہو گیا اب تم ان باتوں کو سوچ کر اپنا دل خراب مت کرو برے نے ایک بار پھر اسے سمجھایا تم سلطان ہو سلطان اور سلطان کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے اگر تم سچ مجھ کے بادشاہ ہوتے تب بھی کم سے کم تم ڈاکوں کے بادشاہ تو ضرور ہو اور بادشاہوں کو اپنی حکومت چلانے کے لئے دل ذرا سخت رکھنا پڑتا ہے اور بہت سے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں سلطانہ کی مخبری کرنے والے کو سخت سزا دینا ضروری تھا ورنہ دھیرے دھیرے نہ جانے کس کس کو سلطانہ کی مخبری کرنے کا شوق پیدا ہونے لگے اب تم ان باتوں کو دماغ سے نکال دو اور آرام سے سو جاؤ تم کہہ رہے تھے کل تمہیں اپنے بیٹے سے ملنے جانا ہے یاد ہے نا اس کے قریبی چھ ساتھی اس کے ساتھی کمرے میں رہتے تھے جبکہ باقی دو کمرے دوسرے ساتھیوں کے لئے مخصوص تھے وہ لوگ ان کمروں میں جانے کے لئے اٹھڑے ہوئے دوسرے روز سلطانہ کاشپور کے قریب چھوٹے سے ایک میدان میں اپنے چھ قریبی ساتھیوں کے ہمرا موجود تھا اس میدان میں اپنے بیٹے سے ملاقات کرتا تھا اس کا بیٹا راج کمار اب چار سال کا ہو چکا تھا اور اس کی اٹھان اپنی عمر سے بہت اچھی تھی وہ چھ سال کا لگتا تھا اور اس سے بھی بڑی عمر کے لوگوں کو پلک جھبکتے ہی اٹھا کر پٹک دیتا تھا سلطانہ نے اس کی تربیت کے لئے ایک آدمی مقرر کیا ہوا تھا جس کے رہائش کا اس نے کاشپور میں ہی بندوبست کیا ہوا تھا وہ آدمی راج کمار کو لڑائی بھڑائی گھر سواری ادعو پیچھ سکھاتا تھا اس نے تین سال کی عمر سے یہ راج کمار کی تربیہ شروع کر دی تھی جس کے نتیجے میں وہ اب کوئی عام بچہ نہیں رہا تھا اب سلطانہ اس اوجن میں تھا کہ اسے لکھانے پڑھانے کا بھی بندوبست کرے یا نہیں کبھی وہ سوچتا تھا کہ اس کا بیٹا آگے چل کر چاہے کچھ بھی بنے اسے پڑھانے لکھانے میں تو کوئی حرج نہیں تھا پھر وہ سوچتا کہ اس کے بیٹے کو بھی آگے چل کر ڈاکو ہی بننا تھا سلطانہ سے بھی بڑا ڈاکو اور اس کے لئے پڑھنا لکھنا ضروری نہیں تھا بلکہ اسے اندیشہ میں حسوس ہوتا تھا کہ پھر لکھ کر وہ کہیں مزدل نہ ہو جائے چنانچہ وہ اسے پڑھانے لکھانے کا ارادہ منتبی کر دیتا لیکن یہ کشمکش ابھی اس کے دل و دماغ میں ختم نہیں ہوئی تھی وہ اس چھوڑے سے میدان میں اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتا تھا وہ دونوں خوب دوڑتے بھاگتے تھے راج کمار کے ساتھ سلطانہ بھی بچوں کی طرح کھیل کود اور شرارتے کرتا اس کی حرکتوں پر وہستہستے بے حال ہو جاتا یہ اس کے لئے زندگی میں سب سے خوشی کے زیادہ لمحے ہوتے تھے اس کے چھے قریب بھی ساتھی اس دورانے چھوڑے سے میدان کے اردگرد گھوم کر پہرہ دیتے تھے اور کبھی آپس میں گپ شب بھی کرنے ایک کچھ کانے پینے بھی بیٹھ جاتے تھے اس روز بھی یہی سلسلہ چل رہا تھا کہ بھورے کو دور سے گھرسوار آتا دکھائی دیا وہ کبھی درختوں کی اوٹ میں ہو جاتا اور کبھی درختوں کی اوٹ سے نکل کر پکڑڑی پر آتا دکھائی دیتا بھورے کے پاس دوربین موجود تھی اس نے دوربین آنکھوں سے لگا کر دیکھا تو قدر حیرت سے بول اٹھا ارے یہ تو وکرم ہے گھوڑے پر اپنے پیچھے نہ جانے کسے اٹھائے آ رہا ہے سلطانہ کے دوسرے ساتھی جنہوں نے اپنے رائفلے سیدھی کر لی تھی ایک بار پھر بے فکری سے آپس میں گبشف کرنے لگے ان کا ساتھی وکرم جو گھوڑے پر ایک شخص کو پیچھے بٹھائے قریب پہنچا تو انہیں دیکھ کر قدر حیرت ہوئی کہ اس شخص کی آنکھوں پر پٹی بنی ہوئی تھی دونوں ہاتھ پشت پر بندے ہوئے تھے اور اسے گھوڑے سے گرنے سے بچانے کے لیے وکرم نے ایک رسی کے ذریعے اپنے ساتھ ماندھا ہوا تھا وہ اسے ایک قیدی کی طرح ساتھ لائیا تھا وہ میدان میں آ کر روکا تو سب اس کے گیت جمع ہو گئے جن میں سلطانہ کا کمسیل بیٹھا راجکمار بھی شامل تھا وکرم نے رسی کھولی اور گھوڑے سے اتر آیا اس نے اجنبی کے ہاتھوں کی بندشیں کھولی اور اسے بازوں سے پکڑ کر گھوڑے سے اتارا اس کے آنکھوں سے پٹی اس نے اب بھی نہیں کھولی تھی وہ مضبوط کاتھی کا ایک ادھر عمر شخص تھا اس کی خشخشی جی داڑی بھی تھی ان سب کے لئے وہ اجنبی تھا کون ہے یہ سلطانہ نے اسے گھوڑتے وکرم سے پوچھا سردار یہ نجیب آباد کے ایک قلیب کی کاؤں کا رہنے والا ہے وکرم نے بتایا کئی دنوں سے یہ لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ کیا کوئی اسے سلطانہ سے ملوا سکتا ہے اسے سلطانہ تھے بہت ضروری کام ہے ویشہی سبزی فروش ہے ٹوکرے میں سبزی رکھ کر نجیب آباد میں گلی گلی بیچتا ہے پربوداس اس کا نام ہے مجھے کسی سے پتا چلا کہ ایک آدمی سلطانہ سے ملنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں نے سوچا چل کر دیکھو کیا معاملہ ہے اس سے بات کرنے کے بعد میں اسے ساتھ ہی لے آیا اس کے آنکھوں سے پٹی کھول دو سلطانہ نے حکم دیا وکرم نے پٹی کھولی تو پربوداس یہ آنکھیں پٹ پٹانے لگا پھر اس کی نظر سلطانہ پر پڑی تو اس سلطانہ کی جے کا نعرہ لگا تو اس کے پیروں میں گر پڑا سلطانہ نے اس کا کرتہ مٹھی میں جھکڑتے ہوئے ایک ہی جھٹکے سے سیدھا کھڑا کیا اور اس کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا کیوں ملنا چاہتا تھا مجھ سے پربوداس ہاتھ جوڑ کر بولا سلطانہ جی شاید آپ کو یاد ہو کہ کئی مہینے پہلے آپ نے ہماری بستی رام نگر میں رام جی کا مندر صحیح طریقے سے بتانے کے لیے پجاری ہر بینس لال کو ایک بڑی رقم دی تھی سلطانہ آنکھیں سکیڑ کر گویا ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا تم اس پجاری کی بات کر رہے ہو جو رام نگر میں کچھی کوٹلی میں مندر بنائے بیٹھا تھا ہاں پربوداس نے جلدی سے اس بات میں سر ہی لیا وہ انتظار کرتا رہتا تھا کہ لوگ مندر کے لئے کچھ پیسے دے کچھ دانپن کا پیسہ جمع ہو تو وہ اچھے طریقے سے ذرا بڑی زمین پر پکا مندر بنا لے لیکن پیسہ جمع ہی نہیں ہوتا تھا بستی کے لوگ غریب ہیں ان بیچاروں کے لئے پیٹ پالنا ہی مشکل رہتا ہے وہ مندر کے لئے کہاں سے پیسہ دیں پجاری ہر بینس لال کا ایک بار آپ سے سامنا ہوا تھا تو اسے درتے درتے آپ سے یہ بات کہہ ڈالی تھی آپ نے اسی اتنی رقم دی تھی کہ جتنی اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی پربو دا سے ایک لمحے کے لئے خاموش ہوا تو سلطانہ نے اسے گھوٹے ہوئے پوچھا تو اب کیا ہوا کیا پجاری پیسے لے کر بھاگ گیا نہیں نہیں سلطانہ جی پربو فوراں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا وہ تو بڑا بھلا مانس ہے اس نے دن رات ایک کر کے آپ کے پیسے سے بڑا اچھا مندر بنا لیا ہے بستی کے لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ان کی بستی میں اتنا اچھا مندر بن گیا ہے کچھ پیسہ پجاری کے پاس پہلے کا بھی بجمع تھا مندر بنتے دیکھ کر کچھ اور لوگ بھی نہ جانے کہاں کہاں سے آ کر پیسے دے گئے مندر ایسا بن گیا جیسا پجاری ہر بین سلال نے بھی نہیں سوچا تھا آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی سیاقت دیکھتے ہیں اور یوں آنکھیں ململ کر دیکھتے ہیں جیسے انہیں شک ہوگے وہ کچھ سپنا دیکھ رہے ہیں تو اب مجھ سے کیا چاہتے ہو سلطانہ نے الجن سے پوچھا مجھ سے کیوں ملنا چاہ رہے تھے کہ اب پجاری کو مندر میں کوئی بچہ پوچھا کام کرنے کے لئے اور پیسہ چاہیے نہیں نہیں پھر بوداس نے تیزی سے نفی میں سر ہی لیا ایسی کوئی بات نہیں وہ بیچارہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ صرف ایک بار اب اس مندر میں تھوڑی دیر کے لئے آ جائیں اس روز وہ بڑی پوجہ کرانا چاہتا ہے اور سارے بستی والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ مندر سلطانہ کی وجہ سے بنا ہے بس وہ بیچارہ اس کام کے لئے آپ کو بلانا چاہتا ہے لیکن اسے کوئی ایسا طریقہ نہیں سوچ رہا تھا جس سے وہ اپنی بات آپ تک پہنچا سکے اس نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے کہہ دیا کہ اچھا میں کوشش کروں گا میں لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہوں کہ سلطانہ تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے لوگ میری بات کر سن کر ہنستے ہیں کوئی کہتا ہے کہ سلطانہ تک پہنچنے کا طریقہ پورے ہندوستان کی پولیس دونتی پھر رہی ہے کوئی کہتا ہے پربوداس اگر تو امیر ہوتا تو تجھے سلطانہ تک پہنچنے کا طریقہ دوننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی وہ خود تجھ تک پہنچ جاتا لوگ میرا مزاق اڑاتے رہے لیکن میں لوگوں سے بات کرتا رہا اور آخر کار آپ تک پہنچی گیا اس نے ایک بار پھر سلطانہ کے پہنچنے کی کوشش کی لیکن سلطانہ نے اسے روک دیا وہ ہاتھ بانتے ہوئے بولا دیکھیں انکار نہ کریے گا یہ صرف پجاری جی کی اور میری بنتی نہیں وہ اس سے دوسرے لوگوں کی بھی آشا ہے ان کی تمنہ ہے کہ آپ مندر میں آئیں اور باہر کے کسی آدمی کو آپ کی آنے کا پتہ نہیں چلے گا اور اگر پولیس سے خبر پہنچ بھی گئی تو آپ کی حفاظت بڑی پوجہ کے لئے آنے والوں کی ذمہ داری ہوگی آپ کو کسی طرف سے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں اگر ہم چندہ کرنے والے لوگ ہوتے تو ڈاکونہ بنتے سلطانہ اپنے ساتھوں کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا اور سلطانہ کی حفاظت کے لئے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سلطانہ اور اس کے ساتھ اپنی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں تو پھر میری لئے کیا حکم ہے پربو التجائیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا میں پجاری جی کو کیا جواب دوں سلطانہ نے ایک لمحے کے لئے کچھ سوچا پھر بولا جا کر پجاری جی سے کہہ دینا اگلے منگلوار کو بارہ بجے سے پہلے پہنے سلطانہ مندر میں ہوگا پکی بات پربو کو گویا یتین نہیں آ رہا تھا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ سلطانہ کبھی کچھی بات نہیں کرتا سلطانہ نے اسے گھورا اور اس کے وجود میں ایک لمحے کے لئے کب کبھی اسی آ گئی وہ بس مجھے اپنی خوش نصیبی پر یقین نہیں آ رہا اس لئے پوچھ رہا تھا مجھے تو ابھی تک یہی لگ رہا ہے جیسے کوئی سپنا دیکھ رہا ہوں پربو داس انتہائی آجی سے بولا چلو بس اب یقین کرلو اور واپس جاؤ میرا یہ وقت بہت قیمتی ہے میں اس میں سے کچھ اور عصہ تمہیں نہیں دے سکتا سلطانہ نے اپنے بیٹے راج کمار کی طرف والیہانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا پھر اس نے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا اور وکرم کو اشارہ کیا وکرم نے پربو کو گھوڑے پر بٹھا کر ایک بار پھر اس کے ہاتھ پیچھے باندھیے اور آنکھوں پر موٹا سیاہ کپڑا باندھیا خود گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے اور پربو کے گیدے کرسی بھی باندھ لی وہ جس طرح پربو کو وہاں لائیا تھا اسی طرح واپس بھی لے چلا سلطانہ کے ساتھی ایک بار پھر میدان کے گرد پہرہ دینے لگے اور سلطانہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل کود اور بھاگ دوڑ میں مصروف ہو گیا معزز سامین حضرات سلطانہ ڈاکو کی یہ سچی داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ موسیقی